سوال یہ ہے کہ ہماری ریاست میں جب سیونٹیز میں شروع ہوا تھا تو تقریباً اٹھائی سمیلے تھے اب یہ گھڑتے گھڑتے ساتھ ہو تو بہت سارے مسلمانوں کی خاص کر جو ہے ایک فکر ہے کہ یہ مسلمانوں کی نمائندگی جو گھڑ رہی ہے اس کو بڑھانا کیسے تو آپ کے نظر میں جو ہے کیا یہ اس کا سلیشن ہے کیا کہنا چاہیے کہ مسلمانوں کی نمائندگی اسیمبلی میں بڑے ابھی ساتھ ہیں اب لوگ بول رہے ہیں کہ اس میں بھی گھڑ کے کہاں ہیں نہیں تین جانے والے تھے اس وقت جلدی فکر کرکو ہم لوگ آگئے مزاق نہیں گلبرگا جانے والا آتا ہے بیدر جانے والا آتا ہے بینگل جمعہ جانا والے تھے سوال جنگر ملا کی پڑھ رہا ہوں بینگلور تین جانے والے ہیں اسی لئے ہم لوگ جلدی فکر کر رہے بھائی ساتھ سے چار تین ایج گئے تو چار باقی اور چار میں بھی ڈل مول ہے چامرش پر بھی ڈل مول ہے یہ سمجھونے کو حالت بہت خراب ہی ہماری نظر بہت در کام کر رہے ہیں دوسری طاقت ہے مہت کام کر رہے ہیں تمہیں نہیں معلوم ہے ہم نہ معلوم ہے تو صدایت تہہ تو لکود گئے ہیں تو اسی وجہ سے علماء کرام کو اگر ہمیں آگے بڑھا کر کے ان کے تابعے اگر خوم کو نہ لگائیں تو ہماری جو ہے جو گنتی جو بتا رہے ساتھ سے اوپر جانے کی وہ ناممکن ہو جائے گی وجہ کیا ہے علماء کو ایک طرح سے اٹرا دھمپا کے رکھ دیئے ہیں علماء کو ایک طرح سے کمزور کر کے رکھ دیئے ہیں اس لئے علماء کو پہلے آگے لائیں گے انشاءاللہ اس کے پیچھے جو ہے خوم کو ان کی ذہن بنانے کے لئے جو ان کے پاس جو تجربے ہیں علماء کے وہ استعمال ہوگے انشاءاللہ اس کے طرف یہ نتائج کے اوپر پہنچیں گے اور دوسری بات یہ ہے اگر غیر مسلم امیلے کوئی اچھا کھڑا ہے اور ہمارا بھی کوئی ایک مسلمان وہاں پہ کھڑا ہے یا آس پاس میں دوسرے حلقے میں کھڑا ہے تو ہم وہ جو اس قوم سے ڈیل کریں گے اگر تمہیں ہمارے ووٹ چاہیے تو تمہاری قوم کے ووٹ ہمارے اس انسان کو تم دلواؤ گے اگر یہ ہے تو پھر ہم آگے آئیں گے یہ ڈیل ہونے والی ہے کیونکہ پیسو کے آدمی نہیں ہے دکھنے کے لوگ ہیں نہیں ہم لوگ صرف بدلے پر بات کریں گے تمہاری ذات کی اتے تو ہماری ذات کی اتے حضرت ایک سوال یہ تھا جب آپ لوگوں کے لئے کرائے بڑھ جائے گی تو کسی ایک پارٹی کو پورے کرناٹیا کے لئے کہا جائے گا یہ اس وقت میں ہمارے زہر غور نہیں ہے جب حالات سامنے آئیں گے اور سیاسی طور پر غور و فکر کے بعد نتائج سامنے آئیں گے تو اس میں جو بھی چاہے تو جہاں غور و فکر کیا جا سکے گا تو کچھ تو پلائر رہے گا نا یہ پارٹی کو ہم لوگ شاہر نہیں اس وقت ہمارے سامنے صرف یہ ہے ملت کا مفاد قسم ہے کوئی لوگ آپ کوئی لوگ میں حصے داری لیں گے بے شک لے سکیں گے انشاءاللہ ایک پوچن یہ تھا حضرت اسی کو میں نے عملی کہا تھا عملی کا مطلب وہی ہے ایک ہی پارٹی کو کرناٹکا میں سلکٹ کیا جائے کی ایریا وائز ہم سلکٹ کر سکتے ہیں اوپن مینڈ کیا ہے اس وقت ہمارے ذہن میں ہی ہے کہ جو مفاد کے لئے ہماری ملت کے مفاد کے لئے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو آگے پڑھایا جائے پارٹی کی کوئی یعنی بلا تفریف پارٹی اس وقت تک جو بھی کیانڈیڈیڈ ہو چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو وہ انسانیت کے لئے کا خوم صرف ہمارا نے انسانیت کے لئے جو کام کرتا انساف کے لئے ظلم کے خلاف کام کرنے کے لئے جو کھڑے ہوں گے ان کے لئے ہم کام کرنے تیار ہیں ان کے لئے ساتھ دینے تیار ہیں اب سمجھے فر ایک سمجھے شباج جنگر ایک ایسا پلیس ہے جہاں سے تین پارٹی لوگ تین مسلمان کو دالیں گے تو آپ کا رول کیا ہوگا اس میں کون خابیلوں سے آگے لے کے جائے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو سوالات اس وقت آپ کر رہے ہیں وہ بات کے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہم اس وقت سیاسی شعور پر لگنا چاہ رہے ہیں سیاسی شعور آنے کے بعد وہ شعور ہمیں کس بات کی طرف لے جائے گا وہ تو بات کا خصہ ہے تیرا در سے نکالیں گے علماء کو علماء کے اندر ایک در ہوتا ہے وہ یہ ڈر ہے کہ بیچارے جب مدرسی سے پڑھ کے باہر نکلتے ہیں ان کو ایک تاقید دی جاتی ہے کہ آپ اس حد تک رہیں اس حد سے آگے نہ بڑھیں یہ ایک ڈر کا مقام ہے جب کہیں اگر اپنے طرف سے کچھ بولنا چاہیں تو بول نہیں پاتے کیونکہ ان کو وہ بات یاد رہتی ہے ان کے بڑوں نے جو کہی یہ ایک قسم سا ڈر ہے اس سے باہر نکالنا ہے اگر اس ڈر سے باہر نکل جائیں گے تو انشاءاللہ وہ آزاد ہو جائیں گے حق بات بتانے میں تب جو ہے خوم کے لئے فائدہ ہوگا تو مطلب آپ جو آپ کے کہنے کے مطابق علماء ڈرے ہوئے ہیں ڈرپوک ہیں ڈرپوک نہیں میری بات سمجھیں میں بتا بڑوں کی تازم کی وجہ سے ڈر ہے ڈرپوک کہاں ہو گئے ڈرے ہوئے ہیں بتا کیسے ان کو نکالا جائے ڈر کیونکہ جو بتا ہے نا جو ان کے بڑوں نے جو بات کہی ہے اس بات کے پیچھے وہ رہ جاتے اگر کہیں پہ حق بولنا بھی ہے تو بول نہیں پاتے وہ ایک قسم کا ڈر وہ ایک قسم کا ڈر ہے اسے نکالنا چاہتے تاکہ حق بات کے لئے کھل کے آگیا ہے مولانا دوہزار اٹھرہ کے وقت میں بھی صدا اتحاد کی جانتے ہیں کئی آفیسرز کے لئے دریاست میں کئی جگہ اکرامل کیا گیا تھا بیداری کے لئے اس وقت میں کتنا ڈیفرنس ہے کون سی بیداری آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت جو بیداری کی بات ہو رہی ہے وہ علماء کے درمیان میں بیداری کی بات ہے کہ چونکہ آج عام طور پر خود ملت اسلامیہ نے بھی علماء کو بالکل کنارے رکھ دیا حالانکہ یہی وہ طبقہ ہے جو قرآن و حدیث کے روشنی میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست اور صحابہ کرام مخلقہ راشدین کی سیاست کے روشنی میں صحیح رخ امت کو دکھا سکتی ہے اور ایک طبیل تاریخ کا تجربہ ہمارے سامنے ہے کہ علماء نے جب بھی کام کیا تو صحیح رخ پر کام کیا گیا خود ہندوستان کے حالات بھی بتاتے ہیں اور اس کے علاوہ عالمی حالات بھی بتاتے ہیں کہ ہر دور کے اندر ایسا ہوا ہے لہذا اس سلسلے میں اگر علماء کے درمیان میں سیاسی شور پیدا کیا جائے اور پھر ان کو سامنے لائے جائے اور جیسے کہ میں نے وضاحت کی کوئی ضروری نہیں ہے کہ عالم خود عملی طور پر کام کرے عملی طور پر دوسرا بھی کام کر سکتا ہے لیکن اس کی روشنی میں کام کرنا اگر اس طرح کام کیا جائے گا تو ہمیں امید ہے کہ صحیح رخ پر کام ہوگا مفاد نہیں ہوگا اپنا ذاتی مفاد پیش نظر نہ ہوگا ملت کے مفاد کے لئے کام کرنے والے تیار ہوگا یہ ہے اس کا مفاد تمام علماء ایک علماء کے ایسی ٹیم ہوگی جو صرف اور صرف سیاسی بیداری کے لئے ہی کام کرے گی اب یہ اور بھی کچھ مجلسیں ہیں وہ ہونے کے بعد انشاءاللہ ہوتا ہے ہوگا اب جو پیغام جو ہے صدای اتحاد کا اس لئے دینا ضروری ہو گیا کہ ہماری ملی تنظیمیں ہیں وہ کچھ کچھ وجہ سے اتنے آگے نہیں جا سکی اس وجہ سے ہم صدای اتحاد والے مجبوراً آگے آنا پڑا ہے اور کچھ لوگوں کو گمان ہے کہ ہم لوگ کسی کے کہنے پر یہ جلسہ مناخت کر رہے ہیں یہ بات اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے کسی نے کہا کہ رسیس فنڈنگ کر رہی ہے کسی نے کہا دوسری پارٹی نے تنظیم پر فنڈنگ کر رہی ہے ہم کسی کے ایجنٹ نہیں سوائے کلمہ طیب کی ایجنٹ ہے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایجنٹ ہیں ہم کسی کے ایجنٹ نہیں اور کوئی آج تک صدای اتحاد کے بارہ سال کے پروگرام میں دس روپیہ باہر کا گھر بتا دے تو میں اپنے آپ کو کافر سمجھوں گا کہ ہم لوگ اتنے خوددار ہیں اتنے مضبوط ہیں کہ ہمیں نہ کوئی خریش سکتا ہے اور نہ ہم پکنے والے ہیں جو بھی کام اللہ اور اس کے رسول کی رضا کیلئے کر رہے ہیں یہ اس لئے کہ ملت میں جو کھویا ہوا وخار واپس آ جائے جو علماء کا جو گرا جو گراف کوئی لوگ گرا چکے ہیں اس کو اوپر اٹھائیں ان کے ذریعے امت کیلئے کام کریں یہ صدای اتحاد کا پیغام ہے صدای اتحاد کی جانب سے مختلف جگہ پر اجلاس کر کے علماء کے درمیان میں یہ شعور پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ موجودہ حالات کو سمجھے اور پھر اس سلسلے میں کیا تداروک اور اس کے لئے کیا تدبیر ہونا چاہیے اس پر غور و فکر کریں اس سلسلے میں میں نے مشورہ دیا ہے اللہ کہے کہ اس سلسلے میں ہمیں کچھ کام کرنے کی توفیق مل جائے اور یہ کامیاب ہو جائے کہ علماء کی ایک جماعت خالص ایسی ہونی چاہیے جو سیاسی امور ہی پر کام کرنے والی ہیں سیاسی امور کو گوھر کرنا حالات کو دیکھنا مسائل کو سمجھنا ملت کی ضروریات کو سمجھنا اور جو حالات مختلف اور ناموافق پیش آتے ہیں اس سلسلے میں تدبیریں کر کے کس طرح ان کو حل کرنا چاہیے قالون کے دائرے کے اندر ہم کس طرح یہ سب کام کر سکتے ہیں حضرات علماء کی ایک جماعت خاص طور پر یہی کام کرنے والی ہے اگر ایسی جماعت ہم میں بنتی ہے اور یہ کام مستقل طور پر وہ کرتی ہے اور پھر انہی کے ذریعے سے عملی طور پر سیاست میں کام کرنے والے لوگ ہدایت پا کر ان کے مشوروں سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمارے بہت سارے مسائل انشاءاللہ حل ہوتے جائیں حالات ایسے ہیں نازک ترین حالات ہیں کہ ان کے اندر غور و فکر کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے اور بالخصوص حضرات علماء کرام کی ذمہ داری صدا اتحاد نے اسی آواز کو اٹھایا ہے مختلف جگہ پر اس سلسلے میں کام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے آج کا یہ اجلاس بھی اسی سلسلے میں تھا لیکن یہ آخری نہیں ہے اس سلسلے میں انشاءاللہ اور بھی مختلف جگہ پر اجلاس منقب کیا جائیں گے اور اس سلسلے میں کام کیا جائے گا یہ صدا اتحاد کا ایک پیغام ہے اور اس سلسلے میں کام کرنے کی نوعیت یہ ہے جو انشاءاللہ کارامت ہوگی امیت کی جاتی ہے